یہ کتاب سعی بخاری عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا سب لوگ منتشر تھے کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس پر حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں سب لوگوں کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا پھر انہوں نے عبی بن کعب کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات یہ لوگ اپنے امام کے پیچھے تراوی پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے فرمایا یہ بدت بہتر اور مناسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو تراوی کے لئے جمع نہیں کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتابیں مسند امام احمد بن نمبل حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رمضان میں قیام پر جمع نہیں فرمایا تھا نفلی نماز جتنی بھی پڑھی جائے بہتر ہے لیکن اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا رمضان میں تراوی کی نیت سے بدت ہے